آگے بڑھیں گے بات کریں گے شہر میں امن و آمان کی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں کی بندش کے معاملے پر یتیم خانہ چوہ خلطان روڈ بابو سابو انٹرچینج کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا سڑکے کھلنے کے بعد ٹرافک معمول کے مطابق روان دوان ہے یتیم خانہ ملتان روڈ بابو سابو انٹرچینج کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور روڈز کھلنے کے بعد ٹرافک معمول کے مطابق روان دوان ہو چکی ہے شہر میں امن و آمان کی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں کو بند کیا گیا تھا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ مضاقرات رامیہ پھونے کے بعد روڈز کو کھول دیا گیا ہے فاہد پھتی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیلز لیں گے جی فاہد پھتی بتائیے گا اس وقت روڈز کی کیا صورتحال ہے ٹرافک بحال ہو چکی ہے ملتان روڈ یہ تین خانہ پر ہی میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر روڈز کو جو ہے وہ مکمل طور پر ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے شبورجی سے یہ تین خانہ کی طرف آنے والی جو ٹرافک ہے وہ رمہ دمہ ہے جبکہ ٹھوکر نیاز بیک سے جو آنے والی ٹرافک ہے یہ تین خانہ سے آگے جو شبورجی کی طرف جاتی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرافک رمہ دمہ ہے کسی کسی کے ٹرافک ٹیم نہیں ہے احتجاج کے بعد یہ روڈز کو جو ہے وہ بلوک کیا گیا تھا کنٹینرز لگا کر ٹرک لگا کر گزشتہ روڈز جو ہے ان روڈز کو کھول دیا گیا اور آج بھی یہاں پر ٹرافک بارڈنز کی حطافی نفری بھی تین آت کی گئی ہے کہ اگر روڈ بلوک ہوتے ہیں یا جو یہاں پر بلوکش کیا رہا ہے روڈ کو اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے نفری یہاں پر تین آت کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو اس کے لیے متبادل رستہ پرام کیا جائے مگر ایسی کوئی صورتحال ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی کہ احتجاج کیا جائے یہاں پر روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر کلیئر ہے ملکان روڈ پر ٹرافک جو ہے وہ رمہ دمہ ہے جو دوسری جانب ہے بابو سابو کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی کنٹینرز لگا کر دوزشتہ روڈ روڈ کو جو ہے وہ بند کیا گیا تھا مظاہرین کی وجہ سے مگر بابو سابو کو بھی جو ہے وہ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے بابو سابو انٹرچین پر بھی جو ہے وہ ٹرافک اپنی جو منزل کی طرف ہے جو رمہ دمہ ہے جو یہاں پر اضافی ٹرافک وارڈنز کی نفری تینات کی گئی ہے وہ اسی صورتحال کے پیش نظر تینات کی گئی ہے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے تو ٹرافک کو متبادل راستہ پرام کیا جا سکے مگر بلتان روڈ یدین کھانا پر ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ احتجاج ہوگا یا روڈ کو بند کیا جائے گا ابھی روڈ جو ہیں وہ مکمل طور پر کلیر ہیں جو برجی اور موڑ سمنہ باد سے جو آنے والی ٹرافک ہے وہ بلکل اوپن ہیں روڈ کھلے ہوئے ہیں ٹرافک بلکل یہاں پر ممول کے مطابق چل رہی ہے اور جو ٹھوکر سے آنے والی ٹرافک ہے چوکی تیم کھانا کی طرف چوکی تیم کھانا پر بھی جو ہے وہ ٹرافک ممول کے مطابق رمہ دمہ ہے ٹرافک ممول کے مطابق رمہ دمہ ہے فاتح پھٹی بہت شکریہ آپ کا